ہلو میرے پیرے دوستو آپ کا فیورٹ ڈراما سیرل تلے نادان کی آنے والی اپیسوڈ جو ہے بہت زبردست اور دلچسپ ہوتی جا رہی ہے تو دوستو ہم آپ کو اس بارے میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو جیسے ہی نایاب جنید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جنید میری وجہ سے تم اپنا گھر بلکل بھی خراب کرنے کی کوشش تم بلکل بھی نہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اور تانیہ کے جو ہے جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور میں یہ ہرگز بلکل بھی برداشت نہیں کرنے والا اور میں تمہارے راستے میں کبھی بھی دیوار بن کے نہیں کھڑا رہوں گا اور تم یہ سب میری ہمدردی کی خاطر کرتے ہو یہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن یہ سب تم چھوڑ دو ان سب باتوں سے اب کچھ بھی حاصل ہونے والا کبھی بھی نہیں ہے اور میں نے بہت سو سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی دوست پر وہ صاف صاف اس کو جواب دے دیتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں تو یہ تمہیں جو ہے بلکل بھی تواہو برباد کر دیں گے اور تانیہ اور میری ماں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں تو اس لیے میں تمہیں اس طرح اکیلا اس گھر میں کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں تو یہ میرا تم سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ وعدہ رہے گا تم دیکھو گی کہ نایہ آپ کو بہت کچھ جو ہے ملنے والا ہے اس لیے تم حمد سے کام لو اور ہر جگہ رسوا کرنا کر رہا ہے تو ہر روز کوئی نہ کوئی نایہ مسئلہ تیہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی مدد نہیں کرنے دیتے تو ہماری حمد اور حوصلہ بھی نہیں ہوتا اور کہتے رہے کہ جاویہ ٹھیک ہو جائے گی فکر کی کوئی کرنے کی بات نہیں ہے لیکن جب تک نگار اس کی ماں یعنی نگار اس کی بہو کا سایہ اس پر رہے گا یہ اس گھر کا نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ نظام دن بہ دن جو ہے خراب ہوتا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ہر روز نگار کوئی نہ کوئی جو ہے بات ضرور کہہ دیتی ہے اور اس گھر میں ایک نیا ڈراما رچا دیتی ہے کہ سب کا سب یہاں اس گھر میں ختم ہو گیا ہے اور بیچاری خود ہی یہاں اسے جو ہے سب کو پریشان کر دیتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کو کیا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچ سوچ کر بہت خاموشی سے اپنی جو ہے زندگی گزارتی ہے اور سب کچھ برتاش کرتی ہے